جو کرنل کذافی کا انجام ہوا جو اس کا حال ہوا جو شام میں ابھی تک بشار الاسد اور شامیوں کا جو انجام ہو رہا ہے جو عراق میں صدام حسین کے ساتھ ہوا عراق کیسے تباہ ہوا اسی طرح اگر ابھی تک ایران آپ کو بچا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف اگر وہ لوگ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اس وقت بات مان لیتے تو آج ان کے ساتھ یہ نہ ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین شاعر نے کیا خوب کہا کہ جسے تم انا سمجھتے ہو وہ میری بقا کا مسئلہ ہے بابائے نیوکلئر پروگرام پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان پچاسی سال کے عمر میں ہم سے رخصت ہوئے شاید ہی کوئی پاکستانی دنیا بھر میں ایسا ہو جس کی آنکھ اشک بار نہ ہو اس کا دل غم سے بھرا ہوا رہا ہو آج پاکستان اس قابل ہے کہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتا ہے ان کی دھمکیوں کو ہم مزاک میں اڑا دیتے ہیں ان کے بڑے بڑے بول ہم ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں ان کی گیدر بھبکیاں ہم کسی خاطر میں نہیں لاتے ان کی بدماشیوں کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی اور اس کی وجہ صرف اور صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا وہ توفہ جسے انہوں نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر کر دیا آج افریقہ سے لے کر امریکہ تک یورپ سے لے کر انٹارٹیکہ تک پاکستان کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر رہا تو یہ صرف اور صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کریڈٹ ہے پاکستان کو اللہ کی مدد سے اس مقام تک پہنچایا ہے ورنہ اراک شام لیبیا مصر لیبنان فلسطین چچنیا بوزنیا افغانستان سمیت دنیا کے انتمام ممالک آپ حال دیکھ لیں ایران شمالی کوریا آج بھی کھڑے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور امریکہ مغرب اس کے حواریوں نے کیا حال ان کا کیا دو ہزار تین میں دسمبر کی گیارہ تاریخ کو سی آئی اے اور ایم آئی سکس امریکہ اور برطانیہ کی ایجنسیوں نے لیبیا میں ایک ایسا جہاز دیکھا جس پر کوئی نشان نہیں تھا انمارکٹ جہاز تھا یہ کس ملک کا ہے کوئی پتہ نہیں تھا اس جہاز کے اندر کون تھا لیبیا کا کرنل کذافی جو اس وقت ان دونوں ایجنسیوں کے ساتھ یہ ڈیل کرنے آیا تھا اور اس وقت وہ اپنے ساتھ ساتھ بڑے لفافے بھی لے کر آیا جس کے اندر وہ نیوکلئر ہتھیاروں کے ڈیزائن بنے ہوئے تھے اور یہ ڈیزائن ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بنائے تھے یہاں سے معاملات ان کے لیے خراب کیے گئے اور ہمیشہ کی طرح ہماری تاریخ میں بدقسمتی سے غدار ہمیشہ نکلتے رہے کذافی نے جو کیا اس نے بھگت لیا سدام حسین نے جو کیا بھگت لیا مصر نے جو کیا بھگت لیا تو کیا گٹر میں یہ اپنی سونے کی پسٹول کے ساتھ ایسے مارا جاتا کیا سدام حسین کا یہ حال ہوتا پاکستان کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک فخر کا نشان ایک عظمت کا نشان ایک بہادری کا نشان لیکن دوسری طرف دشمنان پاکستان کے لیے وہ ایک دہشت کی علامت رہے خوف کی نشانی رہے سی اے اے کا ڈائریکٹر انہیں اسامہ بن لادن کے مقابلے میں ایک دہشتگرد کہتا رہا لیکن امت مسلمہ انہیں محسن پاکستان کا نام دیتی رہی انیس سو اکتر کی جنگ میں جب پاکستان کو ہندوستان نے روس اور اسرائیل کی مدد سے اور اپنے کچھ سیاستدانوں کی مدد سے بنگلہ دیش کو الہدہ کیا ایک نیا ملک بنایا تو اس وقت پاکستان کو یہ احساس ہوا کہ اب دنیا ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی اور ہندوستان اس وقت نیوکلئر ٹیکنالوجی پر کام کر رہا تھا اور یہ اپنے ہتھیانوں کی تیاریوں میں مصروف تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس وقت انیس سو ستر میں ہالینڈ میں یہ کام کر رہے تھے وہاں پر اور ایک یورپین کمپنی تھی جو کہ سینیٹری فیوج بناتی تھی جس سے یورینیم کی افضائش ہوتی ہے اور پھر اس افضائش سے کیمیائی طاقت پیدا کی جاتی ہے اور اگر آپ اس طاقت کو ایک بڑے لیول تک لے جائیں تو پھر آپ اس کی مدد سے ایک بم بھی بنا سکتے تھے ڈاکٹر عبدالقدیر نے اسی ٹکنالوجی کو اس وقت اس کے جو ڈیزائن بنے ہوئے تھے ان ڈیزائن کو دیکھا اور اللہ نے چونکہ انہیں دماغ اور وہ صلاحیتیں دی ہوئی تھیں کہ انہوں نے یہ ڈیزائن اپنے ذہن میں کاپی کر لیے اور اس کے بعد پھر یہ یورپ کی بڑی وہاں پر جو ایک نیٹورک تھا موجود تھا وہاں ہر دنیا میں موجود ہوتا ہے اس نیٹورک کی مدد سے یہ تمام اس کے حصے جو کمپننٹس بنے ہوئے تھے وہ پاکستان لے آئے اور یوں ہندوستان سمیت دنیا کی آنکھوں میں پاکستان آنکھیں ڈال کر ناقابل تسخیر بن گیا ڈاکٹر عبدالقدیر صرف ایک سچے اور پکے مسلمان اور پاکستانی نہیں تھے بلکہ ان کی یہ خواہش تھی کہ امت مسلمہ بھی کسی طرح اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے اور اس خوف اور ڈر سے نکل جائیں اسی لیے انہوں نے تمام اسلامی ممالک کو یہ ٹکنالوجی دینے کا فیصلہ کیا اس وقت کی حکومت بھی ان کے ساتھ تھی آپ کو پتا ہے ایران میں ننتاز کے مقام پر جو سینیٹری فیوجز کا پورا سسٹم لگا ہوا ہے جس پر یہ کام ہو رہا ہے اور اب تک ایران کے پیچھے آپ کو پتا ہے اقوام متحدہ اور مغرب انہیں چھوڑ نہیں رہی یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہاتھ کا لگایا ہوا منصوبہ ہے محسن فخرزادہ ان کے بڑے اچھے دوستوں میں شمار ہوتے تھے اس کے علاوہ شمالی کوریا اور پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے امریکہ سے آج تک جو تعلقات ان ممالک کے ٹھیک نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے ڈاکٹر قدیر نے اس وقت اپنی حکومت سے درخواست کی کہ ہماری مدد کریں کہ جس طرح مغرب اگر اپنے دفاع کے لیے یہ ساری ٹکنالوجی بنا سکتا ہے تو پھر مسلمان اور پاکستان کیوں نہیں بنا سکتے اس وقت جو لیڈر تھے انہوں نے اسلامی ممالک کا ایک پلیٹ فارم بنانے کی کوشش بھی کر رہے تھے جس میں اسلامی بینک بن رہا تھا اسلامی کرنسی لانچ کی جا رہی تھی تمام عمد مسلمہ اکٹھا کیا جا رہا تھا جس میں تمام ان ممالک کے لیڈران شامل تھے اور اگر اسلامی ممالک کو یہ ٹکنالوجی مل جاتی تو یہ ایک بہت بڑا سنگے میر تھا اس کے لیے لیبیا کو سب سے پہلے چنا گیا ظلفکاری بھٹوس وقت کرنا کذافی کے تعلقات بہت بہتر تھے بڑی دوستی تھی وہ پاکستان بھی آتے تھے یہ وہاں بھی جاتے تھے لیکن اس دوران پھر امریکی سی آئیے اور برطانوی ایم آئی سکس اور دنیا کی دیگر چودہ ایجنسیاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ہر مومنٹ پر نظر رکھے ہوئی یہ ان کے ٹیلی فون تک وہاں سے ٹیپ کرتے رہے ان کے جو سفر تھا جب ہی ٹریولنگ کرتے ہیں ان کی ہر چیز کی ان کی بینکنگ کی ٹرانزیکشنز کو ان کی ہر چیز کو منٹر کیا جاتا یہاں تھا کہ ان کے گھر کے کمروں تک انہوں نے بقاعدہ طور پر ٹریس کیا ہوا تھا اس کے علاوہ اسرائیل اور ہندوستان کی ایجنسیاں یہ سب کے سب ان کے ایک مشن تھا کیونکہ ان نے وہ ایک سزا دینا چاہتے تھے جس طرح دوہزار پھر اس کے بعد دوہزار تین میں جب کذافی نے یہ سوچا کہ یہ نیوکلئر پروگرام آگے نہیں چل پائے گا وہ یہ نہیں بنا سکے گا اور وہ مغرب کی طرف اس کا رجحان بڑھنا شروع ہوا تو اس نے پھر یہ ساری معلومات ان کے ساتھ دنیا کے ساتھ شیئر کر دیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام لگا دیا شمالی کوریا نے بھی اسی طرح کیا اور پھر ایران پر بھی دباؤ بڑھتا گیا تو ڈاکٹر صاحب کو پھر اس وقت بچانے کے لیے ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے جو بعد میں اب ثابت ہوا انہیں ہاؤس ریسٹ کیا گیا یہ ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے مد نظر ایک بہت بڑا کام تھا کیونکہ اس وقت دنیا ایٹمی ہتھیاروں کے ادم پھیلاؤ کے لیے اس بات پر پرعظم تھی اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ پاکستان پر بھی ایران کی طرح پابندیاں لگا کر اسے معاشی طور پر تباہ برباد کرنا چاہ رہے تھے ایران کے پاس تو گیس اور تیل کے زخائر موجود تھے وہ تو اسی نے پچھلے چالیس سال سے اپنا کام چلا رہے ہیں لیکن پاکستان اس پوزیشن میں نہیں تھا اور یہی بات ڈاکٹر عبدالقدیر خان بہت اچھی طرح جانتے تھے اور یہاں انہوں نے اپنی ایک دوسری بڑی قربانی دی اپنی آنا اپنی عزت سب کچھ وطن عزیز کی معیشت کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنا سب کچھ قربان کر دیا سرکاری ٹی وی پر آ کر انہوں نے اقرار کیا کہ یہ سب کچھ میں نے ذاتی حصیت میں کیا اس میں ریاست کا پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں یہ جو مغربی نظام نے انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے پاس بڑا پیسہ ہے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا یا فٹ پات پر ایک سادے سے کپڑے پہن کر زندگی گزارتے رہے اپنے کولمز میں نوجوانوں کو وہ ہمیشہ ترغیب دیتے رہے کہ سائنس اور ٹکنالوجی کی طرف آئیں ڈاکٹر صاحب نے ایک نہیں دو مرتبہ قربانی دی آپ دیکھ لیں ایران میں ابھی ان کے ساتھ کے جو بانی نیوکلئر پروگرام جو ان کے سائنٹسٹ ہیں محسن فخر زادہ انہیں کس طرح سیٹرلائٹ کے ذریعے وہاں پر شہید کیا گیا اراک میں ایٹمی پلانٹ تباہ کیا گیا ایران کے پھر جہوری اتھیاروں کے پیچھے کب سے یہ لوگ لگے ہیں شمالی کوریا پر پابندیاں کس طرح لگی ہیں تو دنیا بھر میں یہ لوگ خود تو یہ برداشت نہیں کرتے کہ کسی اور کے پاس ایسے اتھیار ہیں ترکی کے پاس یہ اتھیار کبھی نہیں آئیں ملیشیا، انڈونیشیا، سعودی عرب کوئی بھی مسلم ملک اس قابل نہ ہو سکے کہ ایسے اتھیار بنا سکے جبکہ خود انسانیت کی بقا اس کے حقوق کے تحفظ کے علم بردار یہ تمام ممالک ان سب کے پاس اتھیاروں کی آپ ذرا فیرس دیکھیں جو دوسروں کو ملع کرتے ہیں ابھی یہ خود ایٹمی عبدوزوں کی ڈیلیں کہہ رہے ہیں بڑی بڑی اور ان کی اپنی دیکھ لیں منافقانہ سوج لیکن یہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح کوئی اور اسلامی ملک اس قابل ہو سکے کہ کل کو اگر کوئی مسئلہ بنے تو ہم آرام سے اس ملک میں گھس جائیں جس طرح افغانستان میں تھے اب یہ چیز تا قیامت تک جب تک پاکستان انشاءاللہ دنیا کے نقشے پر قائم ہے ڈاکٹر ڈلقدیر خان کو یاد رکھا جائے گا لیکن میرا گلہ ریاست سے اور یہ سیاسی لیڈران سے رہے گا پاکستان ان کا مقروض ہے ہر پاکستانی محبت کرتا ہے جس طرح عبر رحمت برستی رہی ان کے جنازے کے وقت اس وقت کاش کے وزیراعظم بھی وہاں موجود ہوتے وزیراعلا بھی موجود ہوتے وہاں پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف موجود ہوتے مولانا فضل الرحمن موجود ہوتے اور بلاول زرداری جو یہ ساری زندگی کریڈٹ لیتے رہے کہ ہماری حکومت میں ایٹم بنا ماف کیجئے گا اگر یہ لوگ سب وہاں موجود ہوتے ان کے جنازے پر تو دنیا کو ایک میسج جاتا ایک پیغام جاتا کہ ہم اپنے محسنوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے لیکن ایسا ہوا نہیں اور یہ افسوس مجھے بھی ساری زندگی رہے گا مراد علی شاہ کو اور جو لوگ آئے ان کو میرا سلام ان لوگوں کو جنازہ اتنا بڑا ہونا چاہیئے تھا کہ دنیا یاد رکھتی لیکن جو دلوں میں قائم رہے شاید انہیں اس طرح کی چیزیں ضرورت نہیں پڑتی انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ دیکھا جو تیر کھا کر کمیگاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک اللہ اجازہ دیں اللہ حافظ